بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ جو فہریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو جو لاسٹ لیکچر میں آشاءاللہ جو کافی اچھا اور بہتر جو واش ٹائنگ کہا ہے ابھی بھی تھوڑی سی جو اگڑ پڑ ہے لیکن کوشش کیا کریں کہ لیکچر کو پورا سنیں یہ آپ کو میں نے وارننگ بھی دیتی اور یہ میری نصیحت بھی ہے تب تک آپ لیکچر کو پورا کمپلیٹ اس کے پریکٹیکل کے ساتھ نہیں جو ہے وہ سنیں گے تب تک جو پروگرامنگ کبھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آج ہم الحمدللہ ہم نے یامہ چپٹیو کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف جو بڑھیں ایکسرسائز جو بہت اہمیت کی عامل ہے کیونکہ اس دفعہ ایک جو سمارٹ سلیبس جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ بیشمار سننڈن جو آئی ٹی سیریز کی بوک میں سے تیاری کرتے تھے اور پیپر بھی اسی کے اندر سے آتا تھا لیکن اس دفعہ میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ جو سمارٹ سلیبس بنایا گیا ہے اس میں جو کوئسٹن نمبر بتائے گئے ہیں وہ ہیں سارے آپ کے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی جو بک ہے اس کے جو کوئسٹن اور میرا ذاتی خیال ہے کہ انہی کے اندر سے ہی کوئسٹن بھی آئیں گے کیونکہ جب انہوں نے یہ مینچن کر دیا ہے کہ یہ یہ کوئسٹن اس میں ہوں گے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ انہوں نے اس ایکسرسائز میں سے کافی سارے کوئسٹن ڈراؤ بھی کی ہیں تو وہ کون کون سے کوئسٹن ہے ابھی ہم دیکھیں گے میں اس سکرین کو تھوڑا لارڈر بیو پہ لے کے جارہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں جو اس کے لیے بکھیں تو سٹوڈنٹ ایکسرسائز کو دو طرح کے کوئسٹن میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے ایک کو اس نے کلاس ورک کا نام دیا ہے اور ایک کو اس نے ہومورک کا نام دیا اب یہاں میں جیسے دیکھیں question number one question number two یہ class work ہیں question number three جو ہے وہ student کو ہومورک کے طور پر جو ہے وہ ملا ہے یعنی یہ تینوں question جو پیپر میں آ سکتے ہیں question number four جو ہے اس کو drop دیا گیا ہے یہ آپ کے final paper میں نہیں آئے گا question number five جو ہے اس کو ہومورک کے طور پر آپ کو دیا گیا ہے question number six جو ہے یہ drop question number seven جو ہے یہ class work ہے اس کی ا جوز بی جوز اور سی جوز یہ کہہے کلاس ورک کوئسٹن نمبر ایٹ یہاں سے آپ کے جروع ہوتے ہیں آٹھ نمبر کے جو آپ کا سورس کورڈ لکھنے والا جو کوئسٹن ہوتا ہے تو یہ آٹھ ماں کوئسٹن جو یہ ڈرابڈ ہیں یہ سمارٹس لیبز میں شامل نہیں ہے اس کے بعد کوئسٹن نمبر نو جو ہے یہ آپ کو دیا گیا ہے کلاس ورک کے طور پر ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ آپ کو کوئسٹن نمبر یارہ دیا گیا ہے ہوں ورک کے طور پر کوئسٹن نمبر دس اور کوئسٹن نمبر بارہ جو ہیں ان کو ڈراب کر دیا گیا ہے ان کو ڈراب جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تو سٹوڈنٹ ہم اس ایکسرسائز کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور ایکسرسائز جو ہے اس کو میں دو ایسوں میں آپ پال کر رہا ہوں یہ جو فلنگ دی بلینکس ہیں یا یہ بھی ایمی ایس کے عامل ہیں لیکن میں آپ کو سکھ سے پہلے جو لے کے جاؤں گا پروگرامنگ کی طرح کہ جہاں پہ پروگرامنگ کے لئے آسے پیکٹیکل کی جو چیزیں ان کی طرف آتے لے کے جاؤں گا اور سب سے پہلا جو کوئسٹن ہم اٹیمٹ کریں گے ویسے تو یہ کوئسٹن جو یہ والے ہیں یہ آپ جو خود بھی آلویو کر سکتے ہیں کوئسٹن نمبر تھری پڑی زیر کنٹرول سٹرکٹر بریف جیسکرائب بیسک کنٹرول سٹرکٹر آف رائٹنگ پروگرام کنٹرول سٹرکٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے بریف سٹرکٹر کیا ہے یہ میں نے آپ کو جو بتایا ہوا ہے اس کے علاوہ پہلا جو پریکٹیکل جو کوئسٹن شروع ہو رہا ہے ایسے تو یہ جنرل فارم آف دا پالنگ سٹیٹمنٹ اب یہ کیا ہے جو اس کا سٹرکٹر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اصل کام یہاں سے شروع ہوتا ہے کوئسٹن نمبر سیمن سے سب سے پہلا پارٹ ہے جی ازیوم ایکس ایکس ایکول تو تین پوائنٹ زیرو and y is equal to تیفٹین پوائنٹ زیرو کہتا ہے ازیوم کریں فرض کریں دو بریئیبل ہیں ایک کا نام ہے ایکس اور ایک کا نام ہے y x کی ویلیو ہے تین پوائنٹ زیرو اس کا مطلب ہے یہ فلوٹ ہے اور y بھی فلوٹ ہے انٹیجر نہیں اگر یہ انٹیجر ہوتا تو اشاریہ والا حصہ اس میں شامل نہ ہوتا what are the values of the following condition کہتا ہے جب یہ condition چلیں گی تو وہ true ہوں گی یا false ہوں گی یا true کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوگا ہے if لکھا ہوگا ہے تو میں اس کو آپ کو practically جو کر کے بھی جو دکھاؤں گا تھوڑا جو paper کے اوپر تو میں اس کا full view تھوڑے دیر کے لیے off کر رہا ہوں اور میں ایک page open کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیز true ہے اور کون سی false ہے x ہے اس کی ویلیو اس نے کہا جی 10.0 ہے اور y ہے اس کی ویلیو کیا ہے جی 15.0 پہلا اس نے جو کہا ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ true ہے false ہے وہ کہہ رہا ہے جی x اسے کہتے ہیں not equal to y x y کے برابر نہیں ہے اب x کی جگہ کیا لکھا جائے گا x کی جگہ لکھا جائے گا جی 10.0 not equal to 15.0 وہ کہہ رہا ہے 10.0 برابر نہیں ہوتا 15.0 تو کیا یہ برابر ہوتا ہے نہیں برابر ہوتا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے نہیں برابر ہوتا ہے تو اس کا آنسر کیا ہوگا 1 اس کا آنسر کیا ہوگا جی 1 کہہ لیں یا true کہہ لیں ٹھیک ہے جی what is the value of یعنی یہ condition چلے گی تو یہ true ہوگی اور true کیا کہتے ہیں 1 کہتے ہیں اسی طرح کہہ رہا ہے x less than x کیا کہہ رہا ہے 10.0 is less than 10.0 یعنی 10.0 چھوٹا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے برابر تو ہو سکتا ہے چھوٹا نہیں ہوتا لہٰذا اس کی value کیا ہوگی 0 جب یہ condition چلے گی تو یہ true کے وجہیں false ہو جائے گی اور false تو کیا کہتے ہیں 0 آگے وہ کہہ رہا ہے جی x بڑا ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے y minus x x کی value کیا آجائے گی جی 10 اشاریہ 0 ٹھیک ہے جی بڑا ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے کس کے پندرہ اشاریہ 0 minus کس کے جی x کی value ہماری کتنی ہے 10 تو کہہ رہا ہے کہ 10 بڑا ہوتا ہے 10 اشاریہ 0 اب پندرہ میں سے 10 نکلیں گے تو واقعی کتنا بجے گا 5 تو یہاں پہ کیا لکھا وہ آجائے گا جی 10 اشاریہ 0 بڑا ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے 5 اشاریہ 0 صحیح کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے تو لہٰذا ہمارا جو تیسرا وہ کیا ہوگا جی true ہو جائے گا تیسرا option کیا ہو جائے گا true ہو جائے گا اب اس کے بعد next میں وہ کہہ رہا ہے کہ x برابر ہوتا ہے آگے وہ کہہ رہا ہے x برابر ہوتا ہے تو اگر یہ ختم ہو جائے تو ایکسلی یہاں کیا لکھا وہاں جائے گا x برابر x کیا ہوتا ہے لہٰذا یہ کیا ہوگا جی true ہو جائے گا تو میرے لحاظ سے یہ question بہت important ہے یہ paper میں آ سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہاں پہ variable کی value change کر کے دے سکتا ہے لیکن اس طرح کی condition وہ آپ کے برا کے دے سکتا ہے آپ simply رف عمل میں ان کے نیجے value لکھیں گے اور جو ہے وہ آپ کو اس کا حل اگر وہ condition صحیح کہہ رہا تو one لکھیں گے اور اگر وہ condition کے لیہاں سے جو بات کر رہا ہے وہ غلط ہے تو آپ اس کو کیا لکھیں گے zero لکھیں گے تو یہ اس کا ہو گیا پہلا اس کا a سے لکھے b اگلے اسے میں آپ نے کیا کرنا ہے if لکھ کے دکھانے if condition کا size جو کرنے لگا کیونکہ یہ کافی جو بڑا اور ایک screen میں نہیں آتا آگے write an expression write an expression to test each of the following relationship کہتا ہے کہ آپ نے expression expression کیا ہوتا ہے if کے اندر ہم condition لکھتے ہیں if کے اندر یہ جو لکھتے ہیں x is greater than zero تو x is greater than zero کیا expression ہے expression اور اگر دو expression لکھے ہوں جیسے x is less than zero تو یہ compound statement ہو جاتی ہے compound statement ایک ہو تو کیا ہوتا ہے expression ہے یہ expression آپ نے لکھ کے دکھونے کیا کہ رہا جی age ایک variable کا نام ہے جہا پہ اس کو لکھنا چاہیے تھا italic paste word represent the variable ہے italic age italic ترچل temperature یہ سارے variable کے نام age is from 15 to 25 اگر ایک variable آپ نے discuss کرنا ہے جو 15 سے 25 اس کی condition لکھنی ہے یہ کہ تم کیا کریں گے if age بڑا ہو یا برابر اس کے 18 کے end یعنی اس range کے درمیان آپ نے اس کو check کرنا ہے تو age less than equal to 25 یہ آپ کی condition بنے گی آپ نے اس کی condition بن آگے دینی ہے age is from 18 جب کوئی چیز from لکھاؤ تو اس میں وہ بھی شامل ہوگی اس لئے میں یہاں پہ equal بھی ڈال from کا مدد مدد ہے اس سے لے کے 18 32 اس میں شامل ہوں گے تو ہم نے کہا بڑی ہو یا برابر ہو 18 کے اور age چھوٹی ہو یا برابر ہو کس کے 25 تو یہ اس میں آگے جی اب یاد رکھیں کہ جب بھی range کی بات آئے گی تو لاجیکل and ہی لکھا جائے جب تک وہ مو سے بول کے r نہیں کہتا حضر وائز آپ اس میں and ہی لکھیں آگے آجاتے next میں وہ کہہ رہا تیمپریچر is less than 40 and greater than 25 یہاں پہ variable کا نوع ہے temperature سمجھا لکھیں کہ if میں اس کو شاہر میں لکھ رہا ہوں temperature is less than less than 40 باقی وہ مو سے کہہ رہا and less than and تو logical and ڈالیں گے آگے کہہ جی temp is greater than 25 اب یہاں پہ 40 اور 25 اس میں شامل نہیں ہوگی اگر condition میں 40 آگیا تو یہ condition پال ہوگی 39 پہ یہ condition true ہوگی اگر آپ اس کو 40 میں شامل کروانا جاتے تو یہاں equal جی اب لکھنا پڑے گا لیکن اس نے less than دیکھنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو operator پڑا تھا وہ تھا modulus operator ٹھیک ہے جی تو if year is devisable by 4 equal to zero اسے کہتے ہیں devisable کہ اگر ہم کسی جیس کو چار سے تقسیم کریں اور وہ برابر اس کا جواب یا اس کا ریمینڈر zero آ جائے تو وہ devisable ہم کیا لکھیں گے if year percentage کو کہتے ہیں modulus operator تو modulus operator کیا نکالتا ہے remainder جیسے 5 کو 4 سے تقسیم کریں تو remainder کے آئے گا 1 اس لئے آپ سے یہ condition کیا ہوگی year 5 year کی جگہ میں لکھتے 5 سے year کی جگہ میں لکھ دیتا 5 یہ condition true ہوگی یا false ہوگی کیوں 5 کو جب آپ 4 سے modulus کریں گے تو اس کا remainder کے آئے گا چار اکتم چار اور پانچ میں سے چار نکالیں گے تو ایک بچے گا اب یہاں پہ ایک equal to 0 ہوتا ہے نہیں ہوتا لہٰذا یہ condition کیا ہوگی false یہ آپ کا یہ کے لئے آگے جی speed is greater than 80 اس کو جا لگیں گے if speed is greater than 80 simple آگے جی y is greater than x and less than z وہ مسلا نہیں if x is greater than sorry y y is greater than x and and go اس طرح لکھتے ہیں اور آگے کیا جی y is less than z اور آخری ہے جی w is equal to 6 or not greater than 3 ٹھیک جی w جو ہے if w is equal to 6 or not equal not greater than تو پہلے لکھیں گے not اور bracket کے اندر sorry w do اس کو آپ لکھیں گے not اور آگے کے لکھیں گے greater than 3 تو یہ اس کی condition آتے گی ٹھیک ہے جی کہ برابر 6 کے ہے لیکن 3 سے بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا ہوگیا جی option number 2 اب آتے option number 3 یہ بہت important سوال ہیں جو آپ کے source code لکھنے کے آتے ہیں انہیں چیزیں آس ہیں جی تیسرے اسے میں تین ہی آپ چیزیں ہیں اور یہاں پہ آپ نے compound statement بنی یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ نے compound کی پر سے کرنا ہے write assignment statement of the following آپ جو ہے اس لکھنی ہے if آپ نے لکھنی ہے assign value آپ نے کرنی ہے if کیونے آپ سے assign value one two variable test کہتا ہے ایک variable ہم لینے کے test اس کو آپ نے value دینی ہے کیا جی one کب دینی ہے if کوئی اور variable ہے جو اس کی range آ رہی ہے نفی m سے لے جمع m کے درمیان inclusive یعنی اس میں جمع کا m اور نفی کا m شامل ہوں اس میں یعنی اگر m کی value 10 ہے تو range بنے گی جمع 10 سے لے کے نفی 10 تک اگر آپ کا k اگر کے درمیان آ رہا ہے تو آپ test کو کیا پاس کرنا ہے one نہیں تو یعنی else میں آپ نے test کے اندر کیا value pass کرنی ہے otherwise assign value zero تو اور سے دیکھئے گا ہم if بنائیں گے ہم کہتے ہیں جی if k جو ہے آپ کا جو valuable ہے وہ بڑا ہو یا برابر ہو کس کے جی نفی m کے اگر آپ کا k جو value ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ لکھیں کہ k بڑا ہو یا برابر ہو نفی m کے end اور k چھوٹا ہو یا برابر ہو تو یہ اس کی range کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں نفی پانچ m کی value ہم لے لیتے ہیں نفی دا میں اس کے نیچے example آپ کو بتاتا ہوں if k value ہم نے رکھی نفی پانچ نفی پانچ بڑا ہے یا برابر ہے نفی دس کے end نفی پانچ چھوٹا ہے یا برابر ہے دس اب یہ condition کب true ہوگی جب یہ دونوں باتیں صحیح ٹھیک ہے تب ہم کیا کریں گے نیچے test کو زیرو کریں یہ دیکھتے ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے نفی پانچ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے نفی دس سے صحیح کہ رہے نفی میں جو جو آپ زیرو کی طرف آتے تو نمبر جو بڑا ہوتا یہ ذائن میں رکھئے گا یہ حسابی صحیح ہوگیا اگلے سن میں کہتا ہے جی نفی پانچ دس سے چھوٹا زیارہ نفی کا ہر نمبر جو چھوٹا ہی ہوتا ہے تو یہ جب دونوں ٹرو ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا یہ ہم کوئی اور ویلیو لیتے ہیں نفی پندران نفی پندران جو ہے وہ نہ تو برابر ہوتا اور نہ ہی بڑا ہوتا نفی دس سے چھوٹا ہوتا یہ غلط ہو گیا کدھر کہے نفی پندران چھوٹا ہوتا دس سے یہ تو صحیح کہہ رہے لیکن اس طرف وہ صحیح نہیں کہہ رہا وہ غلط کہہ رہے لہذا پوری کنڈیشن کیا ہوگی ٹیسٹ کو کیا پاس ہوگا زیرو پاس ہوگی یہ بات آپ ون ٹیسٹ میں آپ نے ون پل اور ایلس میں آپ نے ٹیسٹ میں کیا پاس کرنا ہے زیرو پاس ٹھیک ہے جیسٹ ہم آتے ہیں آپشن نمبر ٹو کی طرح assign a value of one to a variable lower case آپ نے ایک variable بنانا ہے جس کا نام کیا رکھنا ہے lower case اور اس کو آپ نے value دینی ایک user سے variable لینا ہے ٹھیک ہے جی کونسی type کا character type سے اس میں اس نے variable کا نام ہم نے رکھا دی lc lower case اور اس میں ہم نے value پاس کی چھوٹا ایک ٹھیک ہے جی کیا ہم نے پاس کیا چھوٹا ہے پیاد رکھئے گا ہر character کی ask value یعنی اس کا decimal number ہوتا ہے چھوٹے a کی value ہوتی ہے جی 96 چھوٹے a کی value 97 ہوتی ہے اور جو چھوٹا z ہوتا ہے small z اس کی value ہوتی ہے ایک چھوٹی چھوٹی جی تو اب یہ character ہے comparison ہم کس حال کر سکتے ہیں تو ہم اس value کو پاس کریں گے ایک integer integer کا ہم نام ہم نے کیا رکھ ہے ch یہ وی کیا ہے data type ہے یہ variable کا نام ہے اب اس میں ہم کیا pass کر رہے ہیں lc یعنی سادھا لفظ میں ہم اس کو پاس کر رہے ہیں a پاس کر رہے ہیں چھوٹا a جو character ہے c c c value ہم نے integer کو pass کی جب آپ کو character کس integer کو pass کرتے ہیں تو اس value کو دیتا ہے یعنی یہاں پہ ch میں کیا آگیا ch میں 97 آپ کہیں کہ ہم نے 97 پاس کیا ہی اس لیے 97 کہ ہم نے lc میں save کیا a as a character lc جو ہے اس کو ہم نے integer میں save کیا integer اس کی شکل نہیں اٹھائے گا اس کی decimal value اٹھائے گا اور a decimal value کیا ہے 97 اب ہم نیچے کیا لکھیں گے یہ چیز جو اس نے مانگی ہے اس نے مانگا جی if ch is a lower case c ch lower case جو کیسے بن سکتا ہے کہ اگر ch کے اندر value آئی 97 98 وہ بڑی ہو یا برابر ہو 97 98 نریض میں ہو یا بڑھتے بڑھتے c ch چھوٹا ہو یا برابر ہو 127 ہو گا تو پھر وہ z سے باہر نکل جائے گا اگر وہ اس کے درمیان ہے تو آپ کیا کرو a value of one to the variable lower case ایک variable بناو lower case اور اس کو کیا پاس کر دو one نہیں تو اس کو pass جو کیا کر دو zero ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا سارا program جو اس میں یہاں پہ assign a value one to the variable lower case if c a lower case letter اب اگر کوئی یہاں پہ بڑھا a pass کرے تو بڑھے a value کیا ہوتی ہے جی بڑھے a value 26 26 اب 26 جب یہاں لکھا آئے گا اور جب یہاں لکھا آئے 26 جو ہے وہ بڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی برابر ہوتا ہے یہ بات تو غلط ہے 26 چھوٹا ہوتا ہے ایک پہ چھوٹیس سے کہہ رہا ہے لیکن ادھر ایک غلط ہو گیا اور end میں اگر ایک بھی غلط ہو جائے تو پورا جو غلط ہو جائے تو لہذا آپ کیا پاس ہوگا 0 اسی طرح اگر آپ نے چھوٹا ویڈیو پاس کیا تو اس کو کیا ویلیو ملے گی بھلا 98 کیا ویلیو ملے گی 98 اور اس کی جگہ کیا آ جائے 98 اور اس کی جگہ بھی کیا آ جائے 98 تو یہ condition true ہو جائے گی اگر تو یہاں پہ کیا پاس ہوگا لہذا یہ ہمارا ch بنتا ہے option number 2 بہت technical جو سوال ہے اب آ جاتی تیسری اور آخری ویلیو میں وہ کہہ رہا ہے assign a value one to a variable divisor variable کا نام کیا رکھا ہے divisor if m is a divisor of n یعنی m 0 آجائے تو آپ نے divisor میں one enter کرنا ہے نہیں تو divisor کو آپ کوئی دینی ہے 0 بڑا ہی آسان ہے کہ if m جو ہے اس کا اگر آپ modulus لیں n کے ساتھ اور وہ برابر آجائے کس کے 0 کے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی divisor d i v i s or اب آپ کے سر یہ variable کے نام کہاں سے رکھ رہے ہیں تو یہ جتنے بھی لفظ اس نے italic میں لکھ ہیں divisor lower case k یہ سارے variable کے نام تو ہم نے کیا پاس کرنا ہے one نہیں تو ہم نے d i v i s o r divisor کو ہم نے کیا پاس کرنا ہے zero تو یہ ہمارا تیسرا assignment statement جو بنتی ہے ہماری اس کی ساتھ question بہت important تھا باقی critical question تھے وہ بھی آپ جو دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا issue نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں next questions کی طرف آگے پڑھیں اگلے page کے اوپر جو question اس نے آپ کو دیئے ہے important جو question ہے نام question کو آپ try کریں گے نہیں تو میں آپ کو تجھ سے گراب دوں یہ جارہ question بہت important ہے اس میں آپ نے source code پورا پروگرام لکھنا ہے اور پروگرام کیا ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا write a program that inputs obtain marks promise to get ٹھیک آپ نے user سے ایک variable کے اندر value لینی اور value ہے کہ obtain marks calculate percentage اس کی percentage نکالنی ہے اور resume کرنا کہ total marks آپ اتنے 900 یعنی آپ نے 900 کے اندر سے اس کو آپ نہیں بتا دینا ہے کہ 900 total marks ہے اس میں سے obtain marks ہے اور جب وہ لکھ دے تو آپ پورا اس کی percentage نکالیں گے اور پھر اس پرسنٹیج کی بنیاد میں اگر وہ پرسنٹیج اسی سے زیادہ ہے تو a plus ستر اور اسی کے درمیان ہے تو a ساٹھ اور ستر کے درمیان b پچاس اور ساٹھ کے درمیان c چالیس اور پچاس کے درمیان ڈ تیتیس اور چالیس کے درمیان ا اور تیتیس سے اگر کم ہے یہ سارا کام ہم نیسٹیڈ ایف سے بھی کاف سکتے ہیں اور ایف ایلس ایف سے بھی کاف سکتے ہیں اب اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ آسان اس میں سے پہنس ہے ایف ایلس ایف تو یہاں بھی اس نے کوئی قدگن نہیں لگائی کہ آپ آپ نے خود سے ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے نہ مجھے بتائیں گے اور پھر میں یہ بھی آپ کو سوٹ کوٹ جو اس کے اندر کر دکھاؤں گا یہ کوئیسٹن گھور سے دیکھئے کہ بہت امپورٹنٹ اور بار ہا پیپر کے اندر آٹھ نمبر کا کوئیسٹن یہ آ جاتا ہے پیپر آپ جو پروگرام میں نے بنا کے رکھا ہو گیا اس کو چلا کے دکھاتا ہوں میں پروگرام کو بنا کے سیو کر کے جو رکھا تھا یہ دیکھیں گریڈ ڈاٹ سٹی پی 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 کے نام سے ٹھیک یہ میں نے اب یہ میں نے پلوٹ کیوں لیے پلوٹ اس لیے ہے کہ آپ کے اکٹین مارک اشاریہ میں بھی آ سکتے نا ٹھیک ہے جی اور یہ پرسنٹیج کو میں پی فار پرسنٹیج ہے میں پورے سپیلنگ اس لیے لکھے کہ وہ وریابل کا نام کافی لنسی ہو جاتا ہے تو میں نے دو وریابل دیئے ہیں پہلے تو او ام اکٹین مارک یہ اس لیے لیے یوزر جو ویلیو دے گا وہ اس میں ہم سیف کریں تو میں نے اس کو کہا جی پلیز اینٹر دا اوٹین مارک یہ ہم ہلپ کے لیے لکھ دیتے ہیں پرام الیون انڈر مارک کہ وہ کوئی اب اپرام میں نہ رہے پندرہ سو انٹر نہ کر دے پتہ ناؤسو پچاس یا ناؤسو پچاس یا پانچ وہ ساری جو پرسنڈیج اف میں نے کیوں رکھا ہے پرسنڈیج دی اس لیے نہیں رکھا کہ اشاریہ میں بھی تو نمبر آسکتے نا لہٰذا میں نے اپٹین مارک بجائے انٹیجر میں لیتا میں اس کو پلوٹ میں لیا اب یہ value scan ہو کے جو کس میں save ہو جائے یہاں تک point on کھائے will first آپ نے on میں enter کیا کتنا جی ناؤسو پچاس کتنا enter کیا ہے ناؤسو پچاس اب یہاں پہ نیچے دیکھیں میں ایک arithmetic operation لکھا ہے اور اس کا جو جواب آئے گا وہ میں کس میں save کر دیا پی پچاس کو میں تقسیم کیا ہے total marks میں سے اور اس کو multiply کر دیا کس کے ساتھ ہیں 100 کے ساتھ آپ پتہ ہے یہ فارمولا ہوتا ہے obtain mark divided by total marks multiply by 100 یعنی حاصل کردہ نمبر تقسیم کل نمبر ضرب 100 یہ جب کوئی بھی جواب اس کا ہوگا جیسے میں یہاں پہ enter کرتا ہوں گی 550 تو 550 میں percentage کتنی آئے گی بھلا 50 فیصد تو پی کے اندر کیا save ہو جائے گا 50 اشاریہ 00 اشاریہ 00 اب آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلے chapter میں یہ پڑا تھا کہ اگر آپ خالی percentage آپ لکھیں تو اشاریہ کے بعد وہ 6 digit تک جاتا اشاریہ کے بعد 6 digit تک جاتا ہے تو اشاریہ کے بعد اگر میں اس کو دو digit تک چاہتا ہوں تو میں صفر اشاریہ دو لکھوں گا یعنی یہ میں اس جو بھی ویلیو آئے گی تو یہاں پہ اگر من ساڑے پانچ لکھیں تو اس کا جواب کیا آئے گا جور percentage اب میں نے جو پرسنٹیج نکالی ہے وہ میں نے آپ کو کر کے بھی دکھائیے ٹھیک ہے یعنی یہاں پہنچنے تک میں اس کوڈ کو آگے والے کوڈ کو کمیٹ جو بنا رہا اور یہاں تک آپ چلا کے دکھاتے ہوں یعنی یہاں تک وہ اگر ایسا پروگرام بنائے جو یوزر سے ویلیو لے پرسنٹیج نکال کے دکھائے تو وہ اتنا سا پروگرام یوزر سے ویلیو لے گا اور پرسنٹیج نکال کے دکھائے میں آپ میں اینٹر کٹھا ہوں 550 50 میں اینٹر کیا ہم میں اینٹر دباتا ہوں پرسنٹیج is 50.000 ہم میں آپ دکھاتا ہوں کہ اگر ہم یہ صرف اشاریہ 2F نہ لکھیں تو پھر کیا ہو اشاریہ کے بعد 6 ڈجٹ تک جائے گا یہ ابھی آپ کو نظر آئے گا 550 وہ نمبر جو میں نے پہلے ایڈ کی نمبر وہ ہی ہے پرسنٹیج بھی اتنی لکھے لیکن ڈسپلی کرنے کا طریقہ مختلف ہو گئی اشاریہ کے بعد کتنے ڈجٹ تک جا رہا ہے 6 ڈجٹ تک جا رہا اس کو contain کرنے کے لیے میں نے اس کو لکھا ہے صرف پرشاریہ دو یہ ہم نے ایک چپٹر میں بڑا لیٹیئر میں پڑھ اب یہاں پہ ساری پرسنٹیج کی سیو ہو گئی ہے اور اگلی جو کہانی ہے وہ یہی سے شروع ہوتی ہے اگر یہ پرسنٹیج ہے زیادہ ہوتی ہے یا برابر ہوتی اس کے اسی کے گریڈ ہے اس کو میں نے بڑا ہوتا ہے یا برابر ہوتا ہے کس کے ایٹی کے اب اگر یہاں پہ آپ انٹر کر دیں ایک اگر پرسنٹیج ایٹی سی اوپر آئے گی پہلی کنڈیشن ہو جائے گی پر وہاں پہ لکھا آجائے گا اگلا اس نے کہا جی بیٹوین سیمینٹی انکلوسیو انڈ ایٹی اس کا کیا مطلب ہے یعنی ستر اور اسی کے درمیان انکلوسیو یعنی ستر اس میں شامل ہے اسی تو اوپر والے میں شامل ہو گیا جب آپ نے یہاں ایکول لکھ دیا تو اسی تو اوپر والے میں شامل ہو گیا اب اس نے کہا اسی سے چھوٹا ہے ستر تک اور انکلوسیو ستر یعنی ستر اس میں اسی پرسنٹ آئے گا تو اب اسی سے چھوٹا ہے اور ستر کے برابر ہے یا بڑا ہے یعنی اکتر ہے ستر ہے ستر اکتر بہتر تہتر چھتر 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 ناسی یہاں اسی ہوگا اب یہاں پہ اگر کوئی آپ ویلیو دیتے اور آپ کی پرسنٹیج آتا ہے سیونٹی فور پرسنٹ تو اس چھتر جو ہے وہ ایٹی سے بڑا نہیں ہوتا یہ پالس ہو جائے گا یہاں آگے وہ چیک کرے گا کہ چھتر اسی سے چھوٹا ہوتا ہے چھتر ستر سے بڑا ہوتا جی ہوتا ہے یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی تو کیا پرنٹ ہو جائے گا اب اگلی اسی طرح نیچے آ جائیں ساٹھ تو اوپر شامل ہو گیا ساٹھ سے چھوٹا اور پچاس سے بڑا یا اس کے برابر کیونکہ اس نے لکھا ہوئے 50 انکلوسی اور 60 اپنی بک پہ آپ دیکھیں اب آگے آ جائیں کہ پچاس اوپر شامل ہو گیا پچاس سے چھوٹا اور آگے اس نے رینج دیکھیں بیٹوین 40 انکلوسی اینڈ 50 یعنی 40 شامل ہو کے پچاس سے چھوٹا اور بڑا اور برابر کس کے 40 کے تو D اس کے بعد ہے 43 انکلوسی انکلوسی اینڈ اوپر شامل ہو گیا 40 سے چھوٹا اور 33 کے برابر یا اس سے بڑا کیا ہوگا E اور اگر 33 سے چھوٹا ہے تو پھر جارہ نیچے اس نے کوئی رینج نہیں بتائی اگر بڑا نہیں ہے تو پھر چھوٹا ہی ہوگا تو آخری ہم نے رجائے Else لکھنے کے ہم نے دوبارہ سمپل Else لکھ دیا کہ اگر 33 کے برابر بھی نہیں ہے تو چھوٹا ہے تو اگر جو ویلیو دیتے ہیں جی آپ نے اپنی بک سامنے رکھتی ہیں میں یہاں پہ ویلیو دے رہا ہوں جی 650 پہلے تو مجھے پرسنٹیج نکال کے بتائے گا ساتھی جو گریڈ بتائے گا 1100 میں سے اگر 650 نمبر ہوں تو پرسنٹیج بنتی ہے جی 59.09 اگر اپنی جو گروپ پہ اپنی بک پہ چلے جائیں اور 60 سے 50 شامل اور 60 سے نیچے سی گریڈ آ بک والا یہ کہہ رہا ہے جیسے یہ between 50 inclusive and 60 60 تک اگر 60 اوپر والے میں inclusive ہے تو وہ بھی ہے تو یہاں 59 کیونکہ 60 سے چھوٹا ہوتا جی گریڈ ہے اب ہم کوئی اور value دیتے ہیں تو چھوٹی value دیتے ہیں 123 تو ظاہر ہے اس کا یہ آنا کہ f grade تو یہ دیکھ لیں f grade آ رہا ہے اسی طرح ہم بہت بڑی value دیتے ہیں یعنی 1050 مزدیق 3 تو a plus آ گیا اب ہم کو a value دیتے ہیں جیسے ہم 820 کر دیتے ہیں a grade آ گیا اسی طرح b grade نکالنے کے لئے 745 p grade آ گیا اسی طرح c grade نکالنے کے لئے 643 c grade آ گیا اسی طرح d grade نکالنے کے لئے 543 f آئے اب ہم کو 345 ٹھیک ہے جیسے یہ کھوڑا سا بار پر جب ہم run کر رہا ہوں تو اس میں کچھ مسئلہ اس لئے آ جاتا ہے کیونکہ سسٹم میرا سلو ہے تو variable میں ہے وہ جو آپ کو میں نے گارویج ویڈیو بتائی تھی کمپائلر کبھی کبھی مسئلہ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ کوڑ آپ نے دیکھ لیا اس طرح ہم نے مختلف grades جو اس نے کہے تھے وہ ہم نے نکالے a سے لے f اور یہ اتنا important question ہے کہ یہ پیپر میں پیپر میں آئے تو پریکٹیکل میں آجاتا ہے آرٹس نمبر کا کوئی درہ مشکل نہیں ہے آپ نے concept اپنے کلیر لگانی ہے ٹھیک ہے جی سو آپ کو یہ کوڑ سمجھ آگیا ہوگا اور آپ نے اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھنا بھی ہے جن لوگوں کے پاس گھر میں کمپیٹر موجود ہیں سی کو انسکال کریں اس میں پریکٹس کریں بک کے اندر کوڑ لکھے کریں اور کوئی بھی جو question اگر آپ میں اس کو یہاں تک اس کا view لے لیتا ہوں جو man چیز جس میں گریڈنگ نکالی گئے اس کا view میں لے گئے تو اس کا سکرین چھارڈ میں لگا دوں گا تاکہ پتہ لگے کہ گریڈ ای بی سی بی گریڈ نکالے ہوئے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی دواؤں میں یاد رکھئے گا آج کے لیکچر کو کلوز کرنے کی طرف بڑھ رہے اور جانے سے پہلے پھر لیکچر کو پورا سٹڈی کریں اور اس کو بار بار دیکھیں جب بھی آپ کے پاس جو فارق ٹائم ہے جائے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو دیکھیں تاکہ چیزیں آپ کو جائے وہ زیادہ زیادہ کلیر ہوں فی امان اللہ